بہت خطرناک قسم کی ویڈیو وقت اب گاڑی چل رہی ہے پھر اس کے پر اٹیک کیا جاتا ہے پھر لاشوں کو کھینچا جاتا ہے جو پاک آرمی کی شہید لاشے ہیں ان کو کھینچا جاتا ہے پھر لاشوں کو گولیاں ماری جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکثر آپ نے ٹی وی پر یا اخبار میں یا کسی پروگرام میں بالخصوص حامد میر کے موں سے اختر منگل کے موں سے آپ نے کبھی نہ کبھی سنائی ہوگا کہ مسنگ پرسنز مسنگ پرسنز یہ جو لوگ لا پتہ ہو جاتے ہیں یہ کہا پر جاتے ہیں ان کو کون لا پتہ کرتا ہے کون اغوا کرتا ہے پھر ان کے حوالے سے کیمپس لگائے گئے ہیں بلوچستان میں پھر یہ لوگ لانگ مارچ کرتے ہیں آپ کو میں ایک ویڈیو ہے وہ میں دکھا نہیں سکتا نہ میرے اندر حمت ہے اور نہ ہی یوٹیوب کی کوئی ایسی پالیسی ہے اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یہ جو مسنگ پرسنز ہیں جو غائب ہو جاتے ہیں اغوا ہو جاتے ہیں جن کے لوگ احتجاج کرتے ہیں پھر پاکستان کا میڈیا ان کا ساتھ دیتا ہے وہ کس طرح سے پاک فوچ پر حملہ کر رہے ہیں ارمڑا بلوچستان کے پاس ایک علاقہ ہے گوادر کے قریب ہی ہے کئی پر پچاس ساٹھ کلومیٹر آگے پیچھے ہیں وہاں پر انہوں نے پاک فوچ کی ایک گاڑی کو روکا اس کو دھماکے سے اڑایا پھر اس کے اوپر اندھا دند فائرنگ کی وہ چھے جوانوں کو وہاں پر موقع پر شہید کر دیا یہ وہ لوگ ہیں جن کا مطالبہ کرتا ہے حامد میر، اختر منگل اور باقی جتنے پاکستان کے جاہل کرپٹ حرام خور قسم کے جو لبرلز ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں یہ وہ والے مسنگ پرسنز ہیں یہ کس طریقے سے مار رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے دشمن کا قتل کر دیا اپنے دشمنوں کو مار دیا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے بلوچستان پر حملہ کیا ہوا تھا یہ وہ والے مسنگ پرسنز ہیں جن کو کچھ عرصہ پہلے کراچی کے سٹاک مارکیٹ میں ایک پولیس والے نے ہیڈ شوٹ مار کے مار دیا تھا یہ وہ والے مسنگ پرسنز ہیں جن کے لئے حامد میر اور اختر منگل ہر وقت آواز اٹھاتے ہیں مجھے غصہ آتا ہے ریاست کے انہوں دارے پر کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ مسنگ پرسنز آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے آپ کو قتل کرتا ہے آپ پر دماکے کرتا ہے ملک میں دشتگردی کرتا ہے انڈیا اسرائیل کی جو ہے ہیلپ کرتا ہے آپ کو میں ایک چیز بتا دو کہ اس ویڈیو کے اندر جس میں فوجیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس میں بقاعدہ چہرے بلر ہے اور یہ ویڈیو جس کی جانب سے ایڈٹ کی گئی ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا ایڈیٹر نہیں ہے اس کو سب کچھ پتا ہے یعنی کہ امداد ملتی ہے سپورٹ ملتی ہے ان کو سسٹم ملے ہے وائللس ان کے پاس موجود ہے موبائلز ان کے پاس موجود ہے ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے پھر یہ پہاڑوں پر چھپے ہوتے ہیں اور یہ اتنے اتنے کوئی بغیرت لوگ ہیں جو پہاڑوں میں چھپ کر حملہ کرتے ہیں کیونکہ سامنے تو آنے کی ان کی حمد نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھو غصہ ریاست کے اداروں پر آتے ہیں حکومت پر آتا ہے کہ آپ لوگ ان کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیتے کیوں نہیں بتاتے کہ یہ دشتگرد ہے یہ مسنگ پرسنز نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دو پیسو کے لیے اپنا ملک اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں یہ کیسے چھوڑتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو بندہ بھی مسنگ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر خرابی ہوتی ہے اس نے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی رابطہ کیا ہوتا ہے بلوچستان چونکہ ایک غریب لوگ وہاں پہ رہتے ہیں واقعی سردار بہت امیر ہے باقی عوام ان کی غریب ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو تھوڑا بہت خرچہ ملنا شروع ہو جاتا ہے گھر کے اندر نئی سے نئی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہے والدین جو ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں بھائی بہن جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارے گھر میں پیسہ آ رہا ہے حالانکہ پوچھا جائے کہ ایک مزدور بندہ وہ اس کو جو تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے اس کے پاس پیسہ کا آ رہا ہے کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے بعد میں پھر جب جی غائب ہو جاتے ہیں پھر آپ سڑکوں پر آتے ہیں کیمپس بناتے ہیں پھر اعتجاج کرتے ہیں کہ جناب پاک فوج جو ہے دہشتگرد ہے اس کے پیچھے وردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے ایسی باتیں کرتے ہیں پھر اختر مینگل پھر سناؤلہ اس کے بعد پھر حامد میر ٹائپ کے لوگ سارے آ جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں اسی پرسنٹ میں یہ نہیں کہتا کہ میسنگز ہوں گے اور ہے بھی اور کسی کے گھر کا کوئی بندہ جاتا ہے اغواہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا دردناک قسم کا یہ لمحہ ہوتا ہے یہ بہت بڑی ایک عذاب ہوتا ہے ہوں گے کچھ لیکن اسی یا نوے پرسنٹ جو ہے اس میں سارے کے سارے دہشتگرد ہیں اور یہ دہشتگردی پاک فوج کے خلاف کرتے ہیں پاکستان کی عوام کے خلاف کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف کرتے ہیں ہر جگہ پر انہوں نے دہشتگردی کی کلبوشن جادیف نے جو اپنی انویسٹگیشن نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ بی ایل اے والے بی ایل اف والے جتنے بھی یونائٹیڈ بلوچ لیبریشن فورسز ہیں یہ لوگ میرے ساتھ ملے ہوتے تھے ان کی وجہ سے میں ملک کے اندر دہشتگردی کرتا تھا تو یہ جو میسنگ پرسنٹ کا رولہ ہے نا یہ کوئی ہی نہیں ہے اسی نوے فیصد دہشتگرد ہے یہ اور یہ میں تو کہتا ہوں اداروں کو آپ جو ان کے حاکم اواز اٹھاتا ہے آپ ان کو اٹھا کے چتر مارے کہ بھائی ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے امنوان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور تم انکوب جو ہے جناب مظلوم قرار دیتے ہو تو یہ ٹوٹل میسنگ پرسنٹ ہے باقی میں یہ ویڈیوز نہیں دکھا سکتا آپ کو ٹوٹر پر کہیں نہ کہیں مل جائیں گی اور بہت خطرناق قسم کی ویڈیوز مطلب گاڑی چل رہی ہے پھر اس کے پر اٹیک کیا جاتا ہے پھر لاشوں کو کھینچا جاتا ہے جو پاک آرمی کی شہید لاشیں ہیں پھر لاشوں کو گولیاں ماری جاتی ہے اتنا ظلم ستم پھر ان لاشوں کو پہنکا جاتا ہے پھر اس گاڑی کو آگ لگایا جاتا ہے ان لاشوں کو مطلب ان لاشوں کو مسخ کر دیا جاتا ہے تو جو مسخ شرطہ لاشوں کی باتیں کرتا ہے تو مسخ شودہ تو پاک فوج کی علاش ہیں جن کو یہ دشتگرد جو بلوچ جو وہاں سے بھاگ گئے ہیں وہ دشتگرد ہیں تو دشتگرد پاک فوج نہیں ہے دشتگرد وہ مسنگ پرسن ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات